السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ایک منٹ کا مدرسہ کے سبق نمبر چار کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نماز کا ترجمہ وَهَمْ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ یہاں تک پڑھ چکے تھے آگے پڑھ رہے ہیں وَتَبَارَكَسْ مُقَا اور تیرا نام بہت برکت والا ہے نمبر دو پہ ایک سنت نماز کے قیام کی سنتیں بیان ہوئیں کہ پیروں کے قبلے کی طرف رکھنا مختدی کی تکبیر تحریمہ کا امام کی تکبیر تحریمہ کے فوراں بعد ہونا اور آج جو سنت ہم پڑھ رہے ہیں نمبر چار پہ کہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا یاد رہے کہ یہ دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لوہ تک اٹھانا تکبیر تحریمہ کے وقت یہ سنت صرف مردوں کے لیے ہے عورتیں جو ہے وہ صرف اپنے کندوں تک اٹھاتی ہیں مرد حضرات کانوں کی لوہ تک اٹھاتے ہیں یہی فقہ حنفی کا مسئلہ ہے نمبر تین ایک کبیرہ گناہ بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئیں ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ یہ ہے کہ بدگمانی کرنا یعنی بغیر کسی دلیل شرعی کے کسی کو برا سمجھنا یہ بدگمانی کہلاتی ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے جو کہ ہم میں سے اکثر ہر خاص و عام کرتے رہتے ہیں اللہ ہماری سے حفاظت فرمائے نمبر چار گناہوں کے نقصانات گناہوں سے دنیا کا ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے آدمیوں سے بھی وحشت ہونے لگتی ہے خاص کر اللہ والوں کی صحبت سے وحشت اور گبرہت بڑھتی جاتی ہے اور یہ شخص اللہ والوں کی صحبت کی برکات سے محروم ہو جاتا ہے پیچھے ہم نے جو گناہ کا نقصان پڑا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ سے وحشت ہوتی ہے اور آج ہم نے پڑا کہ اللہ والوں سے بھی وحشت ہو جاتی ہے نمبر پانچ طاعت اور عبادت کے فوائد طاعت اور نیکی سے دنیا کا ایک فائدہ یہ ہے کہ مقاصد میں آسانی ہوتی ہے اللہ تعالی ہر کام میں آسانی فرما دیتے ہیں اللہ رب العزہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہر گناہ سے محفوظ فرمائے ہر سنت پر ہر نیکی کو کرنے کی اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ